اسلام علیکم ویورز مہا ککس میں آپ کو خوش آمدید ویورز آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں چکن بریانی چکن کے ساتھ میں بنا رہی ہوں آپ اس کو مٹن اور بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو کو مکمل انڈ تک دیکھئے گا تمام ٹیپس اور ٹرکس کے ساتھ کے چاول ٹوٹے نہ چاول کتنا بوائل کرنا ہے اس کی تیہ کیسے لگاتے ہیں اور پوری بریانی میں اس کا ٹیسٹ کیسے آتا ہے ریسیپی کو بہت زیادہ آسان بنانے کی کوشش کروں گی تاکہ جو نیو بچیاں ککنگ سیکھ رہی ہیں ان کو بھی آسانی ہو سکیں اور وہ پہلی بار میں ہی بہت اچھی اور زبردست بریانی بنا سکیں تو چلیں ویڈیو کو کرتے ہیں فٹا فٹ سے سٹارٹ اور بناتے ہیں چکن بریانی تو ویورز یہ اشیاء ہیں جو چکن بریانی بنانے میں استعمال ہوگی سب سے پہلے ہیں میرے پاس ٹماٹر دو عدد اور میں نے لیے ہیں لیمن تین عدد اور ویورز اس کے بعد ہم شامل کر رہے ہیں پیاس یہ ہے میرے پاس دو عدد ان کو بھی ہم نے رفلی کٹنگ کر لیا ہے مسالہ بنانے کے لیے پیاس بہت ضروری ہے تو ویورز یہ ہے چکن میں لے رہی ہوں ایک کلو اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے دھو لیا اور اس کی سمیل اچھے سے ختم کر دی تو ویورز یہ ہے میرے پاس ایملی یہ ایک کٹوری کے قریب میں نے لی ہے اور اس کو تھوڑی در پہلے پانی میں بھگو دیا دہی ہے میرے پاس ایک پاؤ اور یہ ہے بریانی مسالہ جو میں نے لیے ہیں ٹو ٹیبل سپون لسن ادرہ کا پیس ٹو ٹیبل سپون ہری مرچیں ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ہری مرچوں کا زیادہ استعمال کریں گے اور ویورز یہ ہے مسالہ جات جس میں ہے حلدی ون ٹیبل سپون کرش سرک مرچ ہاف ٹیبل سپون نمک ہے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کالی مرچیں تھوڑی سی ہم نے لی ہیں اور زیرہ ون ٹیبل سپون تو یہ ہیں تمام مسالہ جات اور ویورز یہاں پر میں نے ایک کلو چاول کو پہلے پانی میں بھگو دیا تھا اور اب یہ دیکھیں گرم پانی کرنے کے بعد میں نے نمک اور زیرہ ڈال کر تمام گرم مسالہ کھڑا اس کو بوائل کر رہی ہوں اور ویورز یہاں پر میں نے ایک کڑا ہی لی ہے اس میں میں گھی شامل کر دیا ہے ڈیڑھ کپ کے قریب اور اس میں میں پیاس شامل کر رہی ہوں تو ویورز ہم نے پیاس کو بہت گولڈن براؤن نہیں کرنا کیونکہ ہم پلاو نہیں بنا رہے ہیں ہم نے بریانی بنانی ہے تو اس لئے ہم نے اس کو تقریباً دو منٹ تک ہی فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں جب اس کنڈیشن میں آ جائیں تو تب ہم نے لسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دینا ہے اور اس کا کچھاپن ختم کرنا ہے تقریباً ایک منٹ تک اور اس میں سے جب پیاری سی خوشبو آنے لگے تو تب ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ٹوماٹر دو عدد میرے پاس ٹوماٹر تھے ہم نے بہت اچھی سی گریوی زیادہ مقدار میں بنانی ہے تو یہ دیکھیں ٹوماٹر ہمارے اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اس کنڈیشن میں آ چکے ہیں تو تب ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے تمام مسالہ جات یہ تمام مسالے ہیں یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں اور اس کے بعد اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہری مرچیں آپ چاہیں تو ہری مرچوں کا فلیور اگر کم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مجھے پرسنلی ہری مرچوں کا ٹیسٹ زیادہ اچھا لگتا ہے اس لئے میں زیادہ یوز کر رہی ہوں تو ویورز اب یہاں پر ہم نے سورک مرچیں بلکل بھی شامل نہیں کی تو اس سٹیج پر اب ہم نے املی شامل کر دینی ہے جو ہم نے پانی میں بھگو کر رکھی تھی اسے بہت ہی زبردست فلیور آئے گا اس میں تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے اور اسی طرح اس مسالے کو تیار کرنا ہے بریانی کے کم تو ویورز یہ دیکھیں جب اس کنڈیشن میں آ جائے ہمارا جو مسالہ ہے وہ بہت زبردست سا بہت اچھا سا تیار ہو چکا ہے گھی اوپر آ چکا ہے آپ لوک وائز اس کو دیکھ رہے ہوں گے بہت زبردست یہ بریانی بن کر تیار ہوگی اگر آپ ایسے ہی اس مسالے کو بنائیں گے تو اب ہم نے اس سٹیج پر اس میں چکن شامل کر دینا ہے جو کہ ہے میرے پاس ایک کلو ایک کلو چاور ہے تو ایک کلو ہی میں اس میں چکن شامل کر رہی ہوں تو ویورز اب ہم نے اس کو میڈیم فلیم تک اس وقت تک پکانا ہے یعنی تین سے چار منٹ اس کا کلر چینج ہو جائے یہ وائٹ شیپ میں آ جائے اور اس کی اچھے سے بھنائی ہو جائے تو ویورز یہ دیکھیں میں تین منٹ ساڑھے تین منٹ کے قریب ٹائم لگا ہے اور یہ دیکھیں چکن ہمارا بہت اچھا سا یہ گھی اوپر آ چکا ہے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس سٹیج پر اس میں شامل کر دینا ہے لیمن کا رس یہ تین عدد لیمن تھے میرے پاس ان کا رس ہے میں نے شامل کیا اور یہ ہے بریانی مسالہ یہ ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اسی کے فوراں بعد ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے یوگرٹ اس کو اچھی طرح سے میں نے پھلے پھینٹ لیا تھا اور اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہلانا ہے ہم نے اس کی اچھے سے مکسنگ کرنی ہے اور جب یہ دہی پانی چھوڑ دے گا تو اسی میں چکن ہمارا بہت اچھا سا بن جائے گا پک جائے گا تو اب میں اس کو میں کور کر رہی ہوں دو سے تین منٹ کے لیے تو ویورز تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں میڈیم سے سلو فلیم پر ہم نے اس کو بنایا تھا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ گھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر آ چکا ہے چکن ہمارا بہت اچھا سا پک چکا ہے بہت اچھا سا بن چکا ہے اور خوشبویں تو بے تہاشا ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں تو ویورز یہ دیکھیں ایسا مسالہ ہمارا ہونا چاہیے یہ دیکھیں تو اسی میں جو ہماری بریانی ہے وہ بہت اچھے سے بنے گی مسالہ جو ہے وہ تمام چاولوں میں اچھی طرح سے بن جائے گا مکس ہو جائے گا اور اس کا فلیور اس میں آئے گا تو ویورز اب میں کیا کروں گی اس تمام چکن کو میں ایک سائٹ پہ نکال لوں گی اور تھوڑا سا ہم بچا لیں گے اس کی تہہ لگانے کے لئے تو دیکھیں ویورز اتنا سا میں نے چکن نیچے رکھ لیا ہے فلیم کو یہاں پر میں کر دوں گی آف اور جو ہمارے چاول ہیں وہ اچھی طرح سے بوائل ہو چکے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اس کی میں نے ایک کنی چھوڑ دی ہے تاکہ یہ دم میں اچھی طرح سے ہو جائیں اسی طرح آپ نے بھی اس کی صرف ایک کنی کو چھوڑنا ہے تو ویورز نیچے ہم نے چکن ڈال دیا اور اس کے اوپر ہم جو رائز ہیں بوائل کیے ہوئے فل ڈن نہیں ہیں تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے بچھا دینا ہے تو یہ دیکھیں ویورز اچھی طرح سے ہم نے پتلی پتلی سے اس کی تیہ لگا دی ہے اور اس کے اوپر جو ہم نے چکن نکالا تھا مسالے کے ساتھ تو وہ ہم نے اچھی طرح سے پھلا دینا ہے تو ویورز یہ دیکھیں اسی لئے ہم نے زیادہ گریوی رکھی تھی زیادہ مسالہ رکھا تھا اور پتلہ رکھا تھا تاکہ یہ اس طرح اچھے سے چاولوں میں جذب ہو جائیں اور اس کے اوپر میں پھر تیہ لگاؤں گی اور اسی طرح میں دو تیہ لگا کر اس کو ریڈی کر لوں گی اور یہ ہے ویورز میرے پاس زردے کا رنگ تو تھوڑا سا ہم اس کے اوپر ڈال دوں گی تاکہ یہ اچھا سا اس کا فلیور آئے اور اس کا کلر وائزی بھی یہ اچھا لگے تو اس کے اوپر آپ پیاز ڈال سکتے ہیں لیمن ڈال سکتے ہیں پدینہ ہو دھنیا ہو جو بھی ہو آپ اس کو ڈال کر اس کو کور کر دیں دم کے لئے پانچ سے سات منٹ کے لئے تو جی ویورز یہ دیکھیں پانچ منٹ تقریباً ہو چکے ہیں میڈیم سے سلو فلیم تھا ہمارا دم والا اور یہ دیکھیں ہم اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اب بھاب سے اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ یہ بہت اچھا اس کا دم آیا ہے اور یہ چاول ہمارے بالکل بھی اب کچھے نہیں رہے اور تمام جو ہم نے چکن بنائی تھی اس کا فلیور تمام چاولوں میں اچھی طرح سے جذب ہو چکا ہے اب یہ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے پھیکے ہیں اور ایک طرف سے مسالے والے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے تو چلیں ویورز اب ہم کرتے ہیں اس کو ڈیش آؤٹ تو جی ویورز یہ ہے ہماری چکن بریانی کی فائنل لک بہت ہی زیادہ میں نے کوشش کی کہ آپ کو آسان کر کے بتائی جائے بہت زیادہ ایزی کر کے بتائی جائے تو امید ہے کہ آپ کو بلکل اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی اور اب آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی آنے والی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کے ہاتھوں اور کھانوں میں برکتیں عطا فرمائیں اللہ حافظ